ربی شرح لی صدری ویسل لی امری وحل عقدتا من اللسان یقاہو خولی ربی زمی علمہ اللہم صلی وسلم على نبینا وحبیبنا محمد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نمزان المبارک کا آخری عشرہ جاری اور ساری ہے اور آج نمزان المبارک کا پتیس ماروزہ ہے اور اس اعتبار سے یہ جو ساتقہ رات کجری ہے یہ طاقہ رات بھی ممکن ہے اللہ وعالم البتہ آپ سب کے علمے ہیں اگر ہم لیلت القدر دوننا چاہتے ہیں تو وہ طاقہ راتوں میں دونے مثال کے طور پر اکیس تئیس تچیس ستائیس انتیس بعض اہلین کی ایک اعتبار سے یہ بھی رائے ہے کہ اگر تئیس کی طاقہ رات ہو اور پھر اسی میں دن جمعہ ہو تو این ممکن ہے کہ وہ لیلت القدر ہو بہرحال تو یہ جمعت البدہ آپ کہہ سکتے ہیں رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے اور ممکن ہے اللہ کی طرف سے یہ لیلت القدر بھی ہو الوٹا کرنے کی کام کیا ہیں جو کہ مستقل کرتے ہوئے آ رہے ہیں میں نے پہلے بھی اعز کیا تھا کہ یہ جو رمضان مبارک ہے تین حصوں پر اس کو تقسیم کیا جا سکتا ہے پہلا حصہ دس دن پر جسے ہم عشرہ رحمت کا کہتے ہیں اور دوسرا بھی عشرہ دس دن پر جسے ہم مغفرت کا عشرہ کہتے ہیں اور تیسرا اور آخری عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے تو یہ آخری عشرہ بھی ہے اور آخری جمعہ بھی ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی کی توفیق سے اللہ کریم کے فضل و کرم سے ہم سب قرآن سن بھی رہے ہوں گے اور قرآن سمجھنے کی کوشش بھی کر رہے ہوں گے نوافل، ذکر ادکار، عبادات، روزے کی پابندی، نماز کی پابندی یہ ساری چیزیں اللہ کریم ہم سے امید اور یقین کے ساتھ کروانا ہوگا لیکن یاد رہے کہ پچھلے جو تین دروس ہمارے ہوئے ہیں وہ سورت البقرہ کی افتدائی سات آیات پر ہوئے ہیں سورت البقرہ کی پہلی جو پانچ آیات ہے اس میں اہل ایمان کا تذکرہ ہے ایمان والوں کا تذکرہ ہے اور اسی طرح سے جو دو آیات ہیں یعنی چونکہ پہلے رکوع سات آیات پر مشتمل ہے تو اگلی جو دو آیات ہیں اس میں ان کا ذکر ہے جو ایمان کی دعوت دینے کے باوجود بھی ایمان قبول نہیں کر لیتی ہے اب یہ آیت نمبر سات کے بعد یوں کہہ لیجئے کہ رکوع نمبر دو ہے اور آیت نمبر سات ہے اس میں جو تذکرہ کیا جا رہا ہے بعض اہل ایم کی رائے ہیں یہ منافقین کا تذکرہ ہے گویا کہ ہم دو لوگوں کا تذکرہ کر چکے ہیں ایک اہل ایمان اور دوسرا جو ایمان کو تھکرانے والی جماعت یا گروہ آپ کہہ سکتے ہیں تو یہ آیت نمبر آٹھ ہے جس میں اللہ فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ عَامَنَّا بِاللَّهِ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے وَالْيَوْمِ الْآخِرِ اور یومِ آخرت پر ایمان لائے وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ حَلَقِ وہ ایمان لانے والے نہیں پھر مزید اگلی آیت میں فرمایا اسی گروہ کا تذکرہ فرماتے ہوگے فرمایا يُخَادِعُونَ اللَّهِ یہی جو گروہ ہے جو کہتا ہے کہ ہم اللہ پر ایمان لائے یومِ آخرت پر ایمان لائے یہی کہتے ہیں کیا کہتے ہیں يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنَا ہم تو اللہ اور اہلِ ایمان جو نیک لوگ ہیں ایمان بارے لوگ ہیں ان کو دھوکھا دینے کی کوشش کر رہے ہیں ظاہر ہے ہم نے تو ایمان قبولی اس لیے کیا ہے نا کہ اسلام کو نقصان پہنچائیں اسلام کی جڑیں خوکلی کریں ہمارا تو مقصد ہی یہی ہے چونکہ منافقین ہیں اور منافقین کا تذکرہ جو تذکرہ ہوتا ہے یا طرز عمل ہوتا ہے یقیناً وہ یہی ہوتا ہے کہ بضاہے تو وہ بڑے میٹھے میٹھے ہوتے ہیں بضاہے تو بڑی اچھی باتیں کرتے ہیں لیکن اندر سے ایمان کی جڑوں کو خوکلہ کر رہے ہوتے ہیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم کسی اہلِ ایمان کو دیکھ کر مومن کو دیکھ کر مسلمان کو دیکھ کر منافق کہہ سکتے ہیں ہرگز نہیں نہیں کہہ سکتے ہیں کیوں نہیں کہہ سکتے ہیں اس لیے انہو عریم بذات السرور اللہ کریم سینوں کے رازوں سے واقف ہے میں اور آپ تو واقف نہیں ہے نا پھر سوال یہ ہوتا ہے کہ میں اور آپ کچھ لوگوں کو جو منافقین قطر سے عمل اختیار کرتے ہیں اس کو کیسے پہچانیں کیا ضرورت ہے پہچانیں ہر کسی کے ساتھ کیا رکھیں اچھا گمان رکھیں ہمیں ضرورت کیا ہے کسی کو منافق کہنے ہم سبی کے ساتھ کیا رہیں اچھے انداز میں رہیں ہمارا ان کے ساتھ اچھا تعلق ہو ان کی عزت اور احترام کریں یہی اسلام کی تحرین ہے یہ تو نبی مقرم علیہ السلام کی دور کی بات کی جاری ہے اور خود اللہ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہے ہیں آگے فرمایا آیت کے اگلے حصے میں وَمَا يَخْبَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ یہ جو فراد کر رہے ہیں یہ جو دھوکہ دے رہے ہیں یہ اہل ایمان کو نہیں دے رہے ہیں اور نہیں اللہ کو دے رہے ہیں یہ بزات خود اپنے آپ کو دے رہے ہیں وَمَا يَشْعُونَ انہیں شروع پٹ نہیں ہے اس بات کا دنیا کے چند تکوں کی خاتے دنیا کے تھوڑی سی دولت کے عوض میں اگر کوئی اپنے ایمان کو بیجتا ہے تو یہ سودا بڑا نقصان کا ہے بڑے گھاتے کا سودا ہے کیونکہ یہ دنیا جو ہے وہ عارضی ہے اور ختم ہونے والی ہے اور جو آخرت ہے وہ دائمی ہے ہمیشہ رہنے والی ہے تو کوئی آپ کو یہ کہے کہ میں آپ سے بزنس کرنا چاہتا ہوں اور آپ بھی ان کی تمام شرائط مان لیں لیکن کچھ شرائط پر آپ ارجک اور وہ شرائط کیا ہو کہ وہ آپ سے کہے کہ دیکھیں میں آپ سے بزنس کرنا چاہتا ہوں لیکن میں آپ کو صرف دو ماہ میں پیسے ادا کروں گا پھر میروں گا آپ کے یہ فائدہ کیا ہے میرے پیسے واپس آ جائے گے میں تو چاہ رہا ہوں کہ میرا بزنس چلے ہر مہینی کچھ ارننگ آئے میرے پاس کچھ پیسہ آئے تاکہ گھر کی ضروریات پوری کی جائے تو اس اعتبار سے اگر آپ دیکھنے کہ صرف دنیا کی کماننگ یا دنیا کی دولت کی خاطری ہم یا دنیا کے نفع کے لیے ہم آخرت کا سعودہ کرنے تو یہ بظاہب بھی بڑے نقصان برا سعودہ ہے مجھے اور آپ کو کیا پتا ہماری زندگی کتنی ہے کیونکہ زندگیوں کا مالک اور خالق اللہ ہے موت اور حیات کا خالق اور مالک اللہ ہے قرآن کہتا ہے اللذی خلق الموت وہی اللہ ہے جس نے موت کو تخلیق کیا والحیات وہی اللہ ہے جس نے حیات یعنی زندگی کو تخلیق کیا پھر آگے مقصد بھی بتا دیا لِيَبْلُوَكُمْ اَيْحِكُمْ اَحْسَنُ عَمَلَ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم میں سے اچھا عمل کون کرے گا تو کہنے کے مقصد یہ ہے کہ زندگی اور موت یہ ساری کی ساری کل کے کل اختیاری میرے مالک اور آپ کے خالق کے پاس ہیں تو دنیا کا فائدہ یا نفع حاصل کرنے کے لئے آخرت کا سعودہ کرنا یہ بڑے گھاٹے کا سعودہ ہے تو یہی وجہ ہے جو قرآن کہتا ہے وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنْتُسَوْا وَمَا يَشْعُونَ یہ جو آخرت کے مقابلے میں دنیا کا یا دنیا کو ترجیح دیتے ہیں یا پھر آخرت کو بیش دیتے ہیں دنیا کے مقابلے میں اِلَّا أَنْفُسَوْا وَمَا يَشْعُونَ یہ دراصل اپنے آپ کو دھوکھا دے رہے ہیں دنیا کی زبائش آرام خوبصورتی یہ عارضی ہے آپ نے دیکھا رہی ہیں کہ کتنے کتنے خوبصورت لوگ آئے دولت والے لوگ آئے بڑی بڑی گاڑیاں ان کے لیچے تھیں آج دیکھیں کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں آج سوائے مٹی کے کوئی پرسان حال نہیں تو کہاں گئے ان کے حچوں بچوں کی شور تو آپ یہ سوال کریں گے سر ابھی جو لوگ ہیں حچوں بچوں کی شور بچاتے ہیں وہ کیا کریں اگر وہ اللہ کو اور اس کے رسول کو اور اس کی تعلیم کو پالو کر رہے ہیں تو یقیناً کامیاب ہیں اور اگر نہیں کر رہے تو پھر ان کا معاملہ اللہ بس کو یہ تو بالکل سمپل سی بات ہے مزید اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں انہیں لوگوں کی صفات بیان کی جاری ہے جو آخرت کو بیش دیتے ہیں دنیا کے مقابلے میں یعنی دنیا کو ترجیح دیتے ہیں اور آخرت کو پسے پوشٹال دیتے ہیں تو یہ انہی کی بات سل گئی ہے فی قلوب ہی مرد ایسے لوگوں کے دلوں میں اللہ کریم نے بیماری ڈال دی ہے اور بیماری کیا ہے فزادہم اللہ مردہ اللہ سبحانہ وتعالی اس بیماری کو مزید بڑھاتے جا رہے ہیں اب آپ کہیں ذرا ایکسپلین کریں گے یہ بیماری کیا ہے سادہ سی بات ہے میرے پاس ایک دم سے کوئی دس کروڑ آ جاتے ہیں تو میری آنکھیں تو اپنی جہاں سے ہٹ جائیں گی اور یہ ڈائریکٹ جہاں کے کہاں نہیں گی ماتھے پہ لگی گی میں تو لوگوں سے باتیں کرنا چھوڑا ہوں بھئی دس کروڑ آ گئی حالانکہ یہ میرا جو رویہ ہے انتہائی نامناسب ہے کیوں کیونکہ یہ دولت یہ رزق کی فراخی اور غصت یہ ایک ازمائشی شکل ہے جتنی رزق کی فراخی اور غصت آتی ہے اسلام اور شریعت کے تحت ہمارے اندر اتنی آجزی آنے چاہیے کیوں اب آپ کہیں گے کیوں میرے پاس دولت ہے میں کیوں نہ ہوں اس کو دکھاؤں اب آپ کہیں گے قرآن تو کہتا ہے اللہ نے اگر آپ کو نعمت دی ہے تو بیان کریں یہ قیرن صحیح بات ہے تو بیان کرنے کا مقصد ایک اعتبار سے یہ بھی ہے کہ لوگوں کے درمیان خرچ کریں وہ ربا میں خرچ کریں فقراء میں خرچ کریں مساکین میں خرچ کریں کیونکہ آپ کی دولت اور میری دولت یہ کس کی امانت ہے اللہ کی امانت ہے اور امانت میں اگر ہم خیانت کریں گے تو پھر جس کی امانت ہے وہ پوچھے گا یا نہیں پوچھے گا پوچھے گا یا نہیں پوچھے گا پوچھے گا نا یہی وہ چیز ہے اگر اللہ نے ہمیں رسمِ بھوسط دی ہے فراقی دی ہے یقین جان دیجئے یہ اللہ کی ایک اعتبار سے نمت ضرور ہے دوسری اعتبار سے یا دوسرے اعتبار سے کیا ازمائش نہیں ہے قرآن نے تو واضح بیان کیا ہے اس بات کو عزتوں کا تعلق اور زلطوں کا تعلق یہ پیسے اور دولت سے نہیں بلکہ یہ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہیں قرآن کہتا ہے وَتُعِزُّ مَنْتَشَا وَتُذِلُّ مَنْتَشَا بِيَدِكَ الْخَيْفِ اللہ کریم جس کو چاہتا ہے عزتوں سے نوازتا ہے اور جسے چاہتا ہے ظلیل الرسوہ کر دیتا ہے آگے مزید پھر وضاحت کی ان دو باتوں کی وہ وضاحت کیا ہے بِيَدِهِ الْخَيْفِ یا بِيَدِكَ الْخَيْفِ خیر اور بہترین معاملہ کس کے ہاتھ میں ہیں اللہ کے ہاتھ میں تو پھر لوٹ کر ہم کہاں آئیں گے لوٹ کر کہاں آئیں گے ہم اللہ کے پاس آئیں گے گویا کہ ہماری پہلی اور آخری منزل اللہ ہے مجھے اور آپ کو پیدا کرنے والی کونسی ذات ہے اللہ مجھے اور آپ کو لوٹ کر جانا کہاں ہیں اللہ کے پاس تو پھر سمپنسی بات ہے ہماری جو ابتدا ہے اس کو ابتدا کرنے والی ذات کونسی ہے جو انتہا ہے وہ کس کے پاس ہوگی تو یہ بیج کا ایک فریم ہے بیج کا ایک سپیس ہے یہ وقت ہے اس سپیس کے اندر اللہ نے مجھے اور آپ کو چند اختیارات دیئے وہ چند اختیارات کیا ہیں کہ دیکھیں دنیا میں رہ کر آپ نے میرے رسول کو فالو کرنا ہے نمبر ایک آپ کے ارد گرد میرے سارے لوگ ہوں گے آپ نے ان کے ساتھ کیا کرنا ہے اچھا شروع کرنا ہے ان کی عزت اور اسی طرح سے ان کے جو حقوق ہیں وہ عطا کرنا ہے اور میرے جو احکام ہیں ان کو فالو کرنا ہے جب یہ کر رہی ہوں گے تو این ممکن ہے کہ اچھے کام کرتے ہوئے کچھ مشقتیں بھی آتی ہیں کچھ تکالیف بھی آتی ہیں محنت بھی کرنی پڑتی ہے کبھی آزمائشوں کا سامنا ہوتا ہے کبھی عزتوں کا سامنا ہوتا ہے کبھی آزمائش میں آ کر اللہ کریم اس کے ایمان کا انتحان لیتا ہے کبھی اللہ کریم عزتوں سے نواز کر اس کا انتحان لیتا ہے کبھی فقر دے کر اللہ انتحان لیتا ہے اور کبھی رسم فراقی دے کر اللہ انتحان لیتا ہے تو گویا کہ ہر اعتبار سے اللہ کریم ہم سے انتہان لے رہا ہے پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہر اعتبار سے ہم آزمائش میں ہیں تو پھر ہم کہاں جائیں سرے کیا ہم کامیاب کیسے ہوں کامیابی کا راستہ کیا ہے آپ خود تو کہہ رہے ہیں اگر دولت ہے پھر بھی آپ آزمائش میں ہیں آپ خود کہہ رہے ہیں فقر ہے تو پھر ہم کہاں جائیں دیکھیں اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اللہ کے دین کے ساتھ جڑے رہے اللہ کے دین کے ساتھ جڑے رہے اب آپ کہیں گے ذرا مجھے بتائیں قرآن سے کیسے جڑے قرآن کہتا ہے وَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ کیا کہتا ہے قرآن وَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ کیا کہتا ہے قرآن وَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو پھر کیا کرنا پڑے گا وَلَا تَفَرَّقُو فرقہ بازی فرقہ پرستی میں مجھ جاؤ پھر کیا کرنا پڑے گا وَلْكُرُو نِعْمَتَ اللَّهُ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرتے رہو اب آپ کہیں گے نعمتیں کیا ہیں گناہ دو اللہ نے مجھے بولنے کی صلاحیت دی اللہ نے مجھے دیکھنے کی صلاحیت دی اللہ نے مجھے اور آپ کو سوچنے کی صلاحیت دی اللہ نے میرے اور آپ کے لئے لباس کا انتظام فرمایا اللہ نے میرے اور آپ کے لئے گھر کا انتظام فرمایا اللہ نے میرے اور آپ کے لئے فیملی کا انتظام فرمایا اللہ نے میرے اور آپ کے لیے قرآن کی تحرین کے انتظام فرمایا اللہ نے میرے اور آپ کی ہدایت کے لیے نبی کے انتظام فرمایا اللہ نے میری اور آپ کی صحت کی بندوبست کے لیے مختلف ڈاکٹرز کو پروائیڈ کر دیا اور کہہ دیا کہ ایک علاقے کی اندر اگر ایک ڈاکٹر نہیں تو اس اعتبار سے سارے کے سارے لوگ گناہ گا یہ کس نے بتایا یہ کیا چیز ہے یہ ہے والکرو نعمت اللہ یہ اللہ کی نعمتیں نہیں ہیں تو کیا ہے یہ کیا ہے یہ میرا اور آپ کا ملنا اللہ کے ساتھ جب جانا میرا اور آپ کا جو تعلق ہے محض اللہ کی خاطر ہو جانا میرا اور آپ کا اٹھنا بیٹھنا اور زبان سے اللہ کا ذکر ادا کرنا یہ کیا ہے یہ ہے والکرو نعمت اللہ یہ ہے اللہ کی ہے ہمارے بچوں کا قرآن کی تعلیم سے اگہی حاصل کرنا ہمارے بچوں کا قرآن کا عالم باپ بن جانا ہمارے دلوں میں اللہ کی محبت کا خائم ہو جانا مسجدوں میں ہمارا دل لگ جائے تو یہ کیا ہے والکرو نعمت اللہ یہ کیا ہے والکرو نعمت اللہ میرے اللہ نے مجھے کہا اللہ نے تمہیں بیٹا دیا ہے تو اس کی تربیت کو صحیح طرح سے انجام دو اس کے بدلے کیا ہے چند میرے اللہ نے کہا اللہ نے تمہیں بیٹیاں دی ہیں ایک دو تین چار سو آن اس کی صحیح طریقے سے تربیت کر دو صحیح طریقے سے تربیت کر کے گھر سے رخصت کر دو اس کے بدلے کیا ہے اس کے بدلے کیا ہے جند میرے اللہ نے کہا کہ اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنا دو صحیح باعمل بنا دو اس کے بدلے کیا ہے جند میرے اللہ نے کہا کہ اپنے بچوں کو عالم دی بنا دو اور اس کے بدلے کیا ہے جند میرے اللہ نے کہا کہ سور سے بچ جاؤ اس کے بدلے کیا ہے جنت میرے اللہ نے کہا جور سے بچ جاؤ اس کے بدلے کیا ہے جنت میرے اللہ نے اور اس کے رسول نے یہ تعالیم دی کہ اپنے اہل و آیال کا خیال اس طرح سے رکھو کہ میں سب سے بہتر ہوں جو اپنے اہل و آیال کا خیال رکھتا ہوں تو جنتی چابی اور جنتی بشارت اس سے لے لو یہ کیا ہے وَلْقُرُو نِعْمَتَ اللَّهُ یہ کیا ہے یہ کیا ہے وَلْقُرُو نِعْمَتَ اللَّهُ تو میں اللہ کریم کی کن کن نعمتوں کا تذکرہ کروں آپ کے ساتھ خدا لخاستہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَعَزِيدَنَّكُمْ اگر اللہ کریم کی ان نعمتوں کا اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر شکر ادا کرتے ہیں یا اللہ تُنہِ کہ ہمیں اہلِ ایمان والوں کے ساتھ زور دیا اب آپ کہیں گے تو آپ تو نعمتوں کی بات کی جا رہے ہیں جو ہمیں ہمارے ساتھ زیادتیاں کی جاری ہیں غزہ کی شکل میں فلسطین کی شکل میں پھر یہ ہم دکھ اور درد کس کو سنائیں یہ داستان کس کو سنائیں ہماری بیٹیوں کو زیبہ کیا جا رہا ہے ہمارے بچوں کو زیبہ کیا جا رہا ہے یہ دکھ کی دانستان کس کو سنائیں ہماری فقطیں دانستان سننے والا ہے دیواروں کو سنائیں کس کو سنائیں یہ داستان اقرب علیہ من حبل الوری سناؤنا اپنے اللہ کو داستان کیوں نہیں سناتے قرآن تو کہتے اُدعونی استجب لکم اپنے اللہ کو پکارو وہ تمہاری دعا قبول کرے گا یہ تو ہماری کمزوری ہے کہ ہم اللہ سے دور ہیں اس کی محبت سے دور ہیں قرآن کا تو فیصلہ واضح ہے اقرب علیہ من حبل الوری میری شاہرق میری شاہرق جو میرے سب سے زیادہ قریب ہے اللہ قریب فرماتا ہے میں تمہاری شاہرق سے بھی زیادہ قریب پکارو اپنے اللہ کو بیٹھتے ہوئے اُفتے ہوئے چلتے ہوئے سوتے ہوئے کھاتے ہوئے پٹے ہوئے ہر حال میں کس کو پکارو اللہ یہ ہے وہ چیز جو میں آپ کی خدمت میں ارز کر رہا ہوں وَلْقُرُوْ نِعْمَتَ اللَّهُ اللہ کی نعمتیں ہم پر ہیں اور پھر اسی زمن میں میں نے قرآن کریم کی ایک آیت کا حوالہ دیا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ تم اللہ کا شکر ادا کروگے کیا شکر ادا کروگے پھر اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اللہ تمہارے ساتھ کیا معاملہ کرے گا لَأَزِيدَنَّكُمْ اللہ تمہاری نعمتوں کو بڑھاتا جائے گا اللہ تمہاری عزتوں کو لوگوں کے درمیان بڑھائے گا لوگ آپ کے لئے دعا کریں گے اٹھتے ہوئے بیٹھتے ہوئے لوگ آپ کے پیچھے آپ کی دعا کریں گے آپ کے پیٹ کے پیچھے آپ کے لئے دعا کریں ذرا یہ لوٹ کریں کسی کا ہاتھ آپ کے پیٹ کے پیچھے دعا کے لئے اٹھ جائے تو کیا سمجھتے ہیں اللہ غافل ہے کوئی چھکے آپ کے لئے دعا کر رہے ہیں یا اللہ یہ نیک آدمی ہے یہ چھکے مجھے صدقہ دے دیتا ہے یہ میرے کے ساتھ بڑے تعاون کے ساتھ پیش آتا ہے میری عزت کرتا ہے وقار کے ساتھ پیش آتا ہے میرے ساتھ ان کا کوئی لالچ نہیں ہے تیری رضا کی خاطر مجھ سے محبت کرتا ہے چھکے یہ دعا مانگ رہے ہیں کیا اللہ غافل ہے اللہ غافل ہے نہیں اللہ تیک رہا ہے پھر تمہیں اللہ ایسی عزتوں سے نوازے گا اور ایسے راستوں پر چلائے گا جس راستوں کو قرآن نے مزیل فرمایا وَمَنْ يُقْعِ اللَّهِ وَالرَّسُونَ فَأُولَائِكَ مَعَالَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهِ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّقِينَ وَالشُهَدَاءَ وَالصَّالِحِينَ پھر یہ راستے بڑے بڑے رفیق جو ہر جگہ آپ کے ساتھ ہوگے جنت میں آپ کے ساتھ اور قرآن تو قبر میں آپ کے ساتھ ہوگا ذرا وہ حدیث اپنے ذہن میں لائے کیا کہتے ہیں حدیث قرآن روزہ یہ دونوں آپ کی سفارش کرنے گے اللہ کے سامنے اور دونوں کی اللہ کریم اس سفارش کو قبول فرمائیں گے اللہ اکبر روزہ کہے گے یا اللہ سارا دن اس نے بھوک پرداش کی ان کے سامنے پانی بہتا ہوا چل رہا تھا کھانا ان کے سامنے پکا ہوا بہترین پیاس کی شدت اس کو ترپا کے رکھ دیا لیکن یا اللہ میں اس کے ساتھ حق میں سفارش کرتا ہوں کہ اس کو بخش دے کیا اللہ نہیں بخشی گا بخشی گا اللہ ہم سب کی مغفرت فرمائے گا پھر قرآن کہے گا یا اللہ اس نے راتوں پہ مجھے سنا مجھے پڑھا اور یا اللہ نین کے باوجود سارا دن انہوں نے کام کیا گھر کے ذمہ داریاں الگ گھر کے معاملات الگ آفیس کی ذمہ داریاں الگ ان کے باوجود بھی مجھے سنا پڑھا اے میرے مالک اس وقت انہوں نے مشقت اور تکلیف برداش کی آج میں سفارس کرتا ہوں ان کے حق میں وہ قبول فرمائے یہ چیزیں ہیں اللہ سے اپنی نعمت پر تذکرہ زور کیا کرے شکر کی شکل میں اور اللہ ان تمام چیزوں کو آپ کو ایسا دے گا اور اللہ آپ کے دل کو سیٹسفائیڈ کر دے گا اور ایسا غنی بنائے گا اور ایسا خوددار بنائے گا اللہ دنیا سے بے نیاز کر دے گا اللہ کریم سے دعا ہے تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل مکمل تعلیم پرامل کرنے کے توفیق عطا فرمائے سب سنتی عطا فرمائے